بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بلوچستان کے معاملات آج کل پھر جو ہیں وہ میڈیا کی زلط بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بارشیں بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں لیکن بلوچستان جو ہے وہ غیر ملکی جنسیاں جو ہیں ان کا بھی مرکز رہتا ہے اس لیے خبروں میں آئے رہتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر باٹ صاحب کیسر باٹ صاحب جو ہیں وہ کسی طرف کے محتاج نہیں شعبہ صحافت میں ان کے تقریباً پچاس سال مکمل ہو چکے ہیں لہذا انہوں نے بڑے کئی عدوار دیکھیں آج اسی حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے جناب کیسر باٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان آج کل پھر فرارات کی زینب بنا ہوا ہے بڑا اہم ایشیز ہیں وہاں پہ تو آپ نے تو ایک عرصہ جو ہے اپنی صحافت جو ہے وہ کوئٹا اور اس کے جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ کیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کیا ہے انگر صاحب اللہ آپ کو جزا خیر دے آپ نے اس موضوع پر بات کی میں نے نائنٹی سیونٹی فور میں صحافت کا آغاز کوئٹا سے کیا میں کوئٹا کے رہنے والا ہوں میری پیدائشوی کوئٹا کیا اس لئے الحمدللہ میں تھوڑی سی شد بد جانتا ہوں یہ نہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں ایسا میں جانتا ہوں بلوچستان کا جو اصل مسئلہ ہے میرے خیال میں وہ ہی ہے جو پورے پاکستان کا مسئلہ یعنی جو جمہور ہے اس کو اس کا رائٹ نہیں ملتا بلوچستان میں قوائلی سردار کیونکہ وہاں قوائلی نظام ہے بلوچ بیلٹ میں بلوچ بیلٹ میں یا پچھتون وہاں اس کو پچھتون کہتے ہیں پچھتون بیلٹ میں سرداری نظام اس طرح نہیں ہے اس طرح بلوچ بیلٹ میں ہے تو وہ بلوچ بیلٹ میں سردار جو ہیں اس طرح نواب خیربخت مری سردار اتا اللہ مہنگل اور اس طرح کے اس طرح آٹل سردار اکٹر مہنگل اور نواب رئیسانی اور اس طرح کے نواب تو یہ لوگ اپنے عوام کی طرف سے بولتے ہیں اور فائدہ بھی خود اکھاتے ہیں عوام کو فائدہ نہیں پہنچتا عوام کو فائدہ نہیں پہنچتا اس وقت بھی بلوچ بلوچ بلوٹ jetsان میں جو عوروات کا حال ہے وہ پاکستان میں باقی علاقوں کے مقابلے میں بہت اللقہ میں بہت ہی ہے کیونکہ بلوچ بلوچ بلوٹ مار بہت زیادہ سرکاری کتا ہے کوائیلی سردار مرکز سے آنے والے پریسے کھا جاتے ہیں سارے اور یہ تو ابھی حالی میں ایک عالمی آدارے نے رپورٹ جاری کی ہے کہ کرپشن میں بلکستان سب سے آگے تو اصل مسئلہ یہ ہے لوگوں کو باقی جو ہے جس طرح ملک میں باقی علاقوں میں جمبوریت نہیں ہے ہمارے ملک میں باقی علاقوں میں بھی سردار ہیں جو آدمی دس سال سے بیس سال سے پچیس تیس سال سے چالیس سال سے چالیس سال سے چاہتر میں ہر سال ام اے ہر دفعہ ام اے ہر دفعہ وزیر تو بھی سردار ہی ہے چودری ہیں ہمارے ہاں چودری ہیں پختونخواہ میں اور ان کی کوئی شکل ہے اس کان کے مسئلے کی جو سنگینی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی حال نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ خود نہیں حال کرنا چاہتے ہیں خود نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سسٹم ایسا رہے پیسے آتے رہے اور یہ لا پتہ افراد کا جو مسئلہ بلوچستان سے ہی افتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ لا پتہ افراد جو ہے ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سعصت کے لیے ایک سولائٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بندہ تو وہ ہوتے ہیں وہاں رہا دور ہوتے ہیں یہاں ہی پنڑی میں نہیں ہوتے ہوں وہاں اپنڑی میں بھی اُٹھا کے لے جاتے ہیں ازاد کشمیر میں بھی اُٹھا کے لے جاتے ہیں ازاد کشمیر کے تک ابھی کسی نے ذکر بھی نہیں کر آجٰ儿 تک بنیاب کا تو پھر بھی کبھی کمال ذکر آجاتا ہے Außerdem خاند کشمیر کے بھی اجتا ہے کسی نے بھول کے بھی ذکر نہیں کیا وہاں بھی لوگوں کو کھا لیتا ہے گل گل بلوچستان میں بھی لوگوں کو ڈالیتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں ڈالا جو ہے ویگو ڈالا ڈالا ہاں پاکستان میں سرکر میں نہیں تو برد صرف یہ جو بلوچستان کے لا پتہ فراد کا معاملہ مختلف لوگ اٹھاتے ہیں تو کیا اس سے پیسے زیادہ بنائے جاتے ہیں ان کا مسئلہ اٹھا کے اس کا مسئلہ اٹھا کے ہر آمین اپنی ہر صحافی مسائل کے طور پر حامد بیر صاحب یہی بڑا لاپتا افراد کے حوالے سے ایشو کو اور ماما قدیر والا جو ہے وہ اس نے پورے ملک کا ماما بنا گیا تھا اللہ پاک بہت جزائے خیر دے میں ایک دن حمد میں اس کو کہا کہ بلوچستان میں ابھی تو نہیں پچھلے دور میں مشرف کے دور میں دیس ہزار پنجابیوں کو مارا گیا یہ جو اس وقت کے فضیر داخلہ تھے سرفراز بوکٹی صاحب آپ ان سے پوچھ لیں سینیٹر انوارو ڈھاکاکڑ جو اس وقت اپنی حکومت کے ترجمان تھے ان سے پوچھ لیں اور بھی لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ وہاں جتنے آپ کوئٹہ میں جا کر پنجابیوں سے پوچھیں کہ آپ کی کتنی پٹائی ہوئی اور آپ لاہور میں وہ ایک جگہ ہے جوہر ٹاؤن کے پاس وہاں پر ایک پوری ایک نئی آبادی بن گئی ہے کوئٹہ سے بھاگ کے آئے پنجابیوں کی یعنی پنجاب کے گئے ہوئے کوئٹہ جانے والے پھر بھاگ کے پنجاب آگیا اور لای آبادی بنانی اچھا مجبور ہے نا صحیح وہ بڑے بڑے وہاں پر وہ کاروباری تھے بڑے ان کی وہ عرب پتی اور کوڑپتی لوگ تھے مثلا گوشہ ایدب ایک بہت بڑا ہدارہ تھا کتابیں بیچنے کا نواب اکبر بوکٹی صاحب اور یہ خیر بخش مری شاہب گوشہ ایدب سے کتابیں خریدہ کرتے تھے اور وہ کم پرستوں کی کتابیں بیچا کرتے تھے وہ منصور بخاری صاحب اور ان کے وارمان کے چچا اب تو منصور بخاری صاحب کا انتقاہ لے لیا کرونا میں پسکے جنے میں اعلان کرتے ہیں اچھا یہ دس ہزار جو پنجاب بھی مارے گئے بڑا صاحب ان کا کبھی ذکر نہیں کرتا حامد بھی نہیں باقی بھی دیکھے نا حامد میری سے چلو اس نے تو کوئی خواست نہیں میرا حامد میری صاحب سے یہ عرض ہے یہ گماری سے باقیوں سے بھی نواب صاحب راہیسانی سے بھی اور جو باقی سناولہ صاحب جو ہیں نواب سناولہ اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو بلکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں زروداری صاحب اور جسارے بھائی وہ جو لوگ پنجابی وہاں مارے گئے دس ہزار بلوچ قوم پرستوں کے ہاتھوں یعنی وہ جو دیشت گرد تھے وہاں ایک میرے بہت اچھے جانے والے تھے پورا بلکستان ان کو جانتا ہے ان کا نام امان اللہ گچکی آج کل وہ کراچی ہیں وہ چھوڑ کے چلے گے اپنا علاقہ خوزدار ان کے بیٹے کے تیچر کو مستنگ میں یا خوزدار میں مجھے ایک ذکڑی یاد میں کہ وہ دیشت گرد دیوار پھلانگ کے آئے اور اس تیچر کو گوئی مار کے چلے گے کیونکہ وہ پنجابی تھی تو پنجابیوں پھر پنجابی وہاں سے بھاگے انڈین یہ چاہتے تھے مجھے امان اللہ گچکی صاحب نے کہا وہ بہت بڑا نام ہے اور بڑے موتوار آدمی ہیں پیپلز پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے ہیں بھٹو کے ساتھ تھے ہمارے امبیزڈر رہ چکے ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ انڈیا دس ہزار روپے ایک پنجابی کے قتل پر دیتا ہے ہامید میر صاحب نے میرا ان سے یہ شکوا ہے اور ہر اس سے جو بڑا چیمپین بنا پھرتا ہے جتنے بھی ہیں میں سب کو بولتا ہوں ایماندالی سے باتاؤ کہ پنجاب بھی کتنے مارے گئے میرے والے صاحب قوائٹہ گئے تے انیس سو بتیس میں ہمارے گیریٹیس کی قوائٹہ اس وقت پاکستان بھی نہیں ٹھیک ہے اور ہم آبے بھی نون لوکل ابھی بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے ہم پنجابی ہیں فرم کشمیری ہیں تو اس طرح سے پنجابیوں کے ساتھ ظلم ہوا کسی سیاستدان کو توفیق نہیں کسی صحافی کو توفیق نہیں یا ڈر کے ہمارے وہ اس لیے چاہتے نہیں کہ کوئی انعائے ہو اور پھر تالیاں یہ وہ باتیں کرتے ہیں جس پہ لوگ تالیاں بچے ہیں کہ یہ صحافی بڑا نردہ پتر ہے یہ فوج کے خلاف بول سکتا ہے اور یہ آرمی کے خلاف بچ سکتا ہے خدا کی قسم اگر آرمی نہ ہوتی رجتان میں ایک پنجابی بھی نہ مچتا یہ ویسے آج باٹ ساب آپ نے ایک عجیب پہلو بتایا اور یہ نہیں کہ صرف پنجابی مارے گئے جو بلوچ ان کے خلاف تھے اس مارہ ماری وہ بھی مارے گئے ٹھیک ہے اور اب یہ ہوتا تھا کہ جس طرح آپ نے آپ کو قدل کر دیا خدا نہ کریں اور پھر آپ کے گھر میں ایک رکا ڈال دیا کہ بھئی آپ چلے گئے ہیں لاہور جہاں سے آپ آئے ہیں یہاں فیصلہ بات اور آپ مکان خالی کرتے ہیں صبح ایک اور جو ہے آجاتا تھا چمن سے یا گلستان سے یا شوٹ سے ایک آدمی کہ بھئی یہ مکان مجھے بھیجتا ہے آپ کے بیٹے کو کہہ رہا ہے آپ کی فیملی کو اب وہ مکان جو ہے پانچ کروڑ کا ہے اب وہ آپ کو پچاس لار دے جی تو ناظرین باٹ صاحب کے ساتھ ہماری گفت کو جاری ہے ان کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے کتنا حیرت انگیز اور حیرام کن بات ہے کہ دس ہزار پنجابی وہاں پہ مارے گئے اور اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے گامے پہ ذکر نہیں کرتی اور نہ حکومت ذکر کرتی ہے کوئی نہ صحافی ذکر کرتا ہے وہ سعودہ صرف وہی بیچتے ہیں جو انٹرنیشنلز جو ان کو ڈالر شالر دیتے ہیں انجیوز ان کو سپورٹ کرتی ہیں یا جو مال مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے اس ماملے میں میں آپ کو بتاؤں انوار اڑھا کاکڑ نے اور سرفراز بکٹی جو وزیر تاقلہ تھے میں واللہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں وہ بہت بہتر لوگ تھے جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں بھی پنجابیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر انہوں نے اقدامات کیے خالی آبادیں اٹھائی ان کو پٹیک کیا باقی محمود خانہ چکزائی اور یہ جتنے بھی لوگ تھے مولانا فضل رحمان یہ سارے کے سارے لوگ یہ بے رکل خاموش تھے حالانکہ اس وقت بلوچستان میں مولانا فضل رحمان صاحب کی حکومت تھی جنرل مشرف کے زمانے میں مولانا فضل رحمان صاحب نے دس سال حکومت کی بلوچستان میں تو ناظرین ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جناب کیسر بڑھ صاحب کے ساتھ اور مزید بلوچستان کے حوالے سے اکشافات کرتے ہیں جیسا کہ بڑھ صاحب نے بتایا کہ یہ وہاں کے لوکل ہیں انیس سو بتیس میں ان کے والد صاحب وہاں پہ گئے تھے تو مزید بلوچستان میں کیا ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں ماما قدیر کون تھا اس کو کس طرح پورے ملک کا ماما بنائے گا کس کس نے ماما قدیر کو بیچا وہ بھی آپ کے بتاتے ہیں سمشاد ماغر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ